بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دعا میں نے ایک مسجد میں دیکھا کہ ایک مالدار تاجر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے قریب ہی ہے کہ ایک فقیر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے اے اللہ گوشت اور حلوہ کھلا دے اے اللہ گوشت اور حلوہ کھلا دے اس تاجر نے اس فقیر کی یہ دعا سنی تو کہنے لگا کہ یہ فقیر دراصل مجھے سنا رہا ہے خدا کی قسم اگر وہ مجھ سے مانگ دیتا تو میں اسے کھلا دیتا مگر اب نہیں کھلوں گا تھوڑی دیر کے بعد خف کی سو گیا اتنے میں کوئی شخص ایک ڈھکا ہوا تباق لے کر حاضر ہوا اور ہم سب کی طرف نظر دوڑانے کے بعد اس سوئے ہوئے فقیر کو دیکھ کر اس نے تباق نیچے رکھا اور اس فقیر کے پاس بیٹھ گیا اور اسے جگا کر عرض کرنے لگا گوشت اور ہلوہ حاضر ہے آپ تناول فرمالیں فقیر نے اس میں سے کچھ کھا کر تباق واپس کر دیا ساجر نے متعجب ہو کر کھانا لانے والے سے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے وہ بولا میں ایک مزدور ہوں ایک عرصے سے گھر والوں کو گوشت اور ہلوہ کھانے کے ارمان تھے مگر عربت کی وجہ سے کھا نہیں پاتے تھے آج بڑے دنوں کے بعد مزدوری میں ایک مسکال یعنی سڑھے چار ماشا سونا ملا اس لئے گوشت اور ہلوہ تیار کیا میں تھوڑی دیر کے لئے سو گیا آنکھیں تو کیا سوئیں سوئی ہوئی قسمت گڑائی لے کر جاگ اٹھی مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا میں اسی نظارہ محبوب میں گم تھا کہ لبھائے مبارکہ کو جنبش ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تمہاری مسجد میں ایک بلی موجود ہے جو گوشت اور ہلوہ کھانا چاہتا ہے تم یہ گوشت اور ہلوہ پہلے اسے کھلاو وہ اپنی خواہش کے مطابق کھا کر واپس کر دے گا اور بقیہ میں اللہ تعالی برکت عطا فرمائے گا اس کے وضع میں تمہیں جنت میں لے چلوں گا چنانچہ میں یہ فوراں کھانا لے کر جہاں پر حاضر ہو گیا یہ سن کر تاجر کہنے لگا اس کھانے پر تمہارا کیا خرچ آیا ہے اس نے کہا ایک مسکال سونا تاجر نے کہا مجھ سے دس مسکال سونا لے لو اور اپنے اس عمل خیر سے مجھے ایک کی رات کا حصہ دار بنا لو وہ بولا ہرگز نہیں تاجر نے کہا اچھا چلو بیس مسکال سونا لے لو وہ بولا نہیں تاجر نے کہا ٹھیک ہے پھر پچاس مسکال سونا لے لو اس نے کہا ساری دنیا کی خزانیں بھی دے دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی ہوئے سعودے میں میں تمہیں شریک نہیں کروں گا تمہاری قسمت میں یہ چیز ہوتی تو تم مجھ سے پہل کر سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ فاس کرتا ہے جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت ہو میرے بھائیوں اور بینوں دیکھا اپنے اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے اللہ کی مردی پر چلتے ہیں اور اللہ ان کی عرض پوری کر دیتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی فانی دولت کے نشہ میں مست رہ کر اللہ رب العزت کے نیک بندوں کو نظر حکارت سے دیکھنے والے اللہ کی فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے محروم رہ جاتے ہیں لید یہ بھی کہ جاننے کو ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کی عطا سے غیبوں پر خبردار ہیں اس لئے تو فقیر کو جان لیا اور اپنے غلام کی قسمت جگا کر اسے جنت کی بشارت سنا کر خدمت کے لئے بھی دیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ولیوں کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچا اور پکا مسلمان اور عاشق رسول بنائے فما علیہ اللہ اللہ مناغنوبین موسیقا موسیقا